السلام علیکم پیارے لوگر سمید کرتا ہوں آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں گے اپنی اپنی لائف میں خوش ہوں گے سورائیڈ بھو آپ کے ساتھ ایک اور ویزا کی انفرمیشن شیئر کرنے جائے ہیں ویزا اپروو ہوئی ہے شنگن سٹیٹ کا مالٹا جو کہ آپ لوگ اپنی فیوریٹ کنٹری ہے جو کا حمدہ بھائی کیا سائی ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ تھے کیسے اپروو ہوئی ہے کتنے دن میں ہوئے ساری چیزیں آپ کو سوٹیبل کنٹری کے لیے جس کنٹری کے لیے بہت لوگ اپلائی کرتے ہیں کسی بھی کنٹری کسی بھی کنٹری سے انفرامی تک رہے ہیں کسی اچھی کنٹی کے لیے سب سے پیلا سٹیپ آپ کو آپ کو اپ tertی Short session اللہ Raw آپ کو بتاتی ہیں اس پلнее ہیں سب سے پہلے آپ نے test께 بعد رہے ہیں اور اپورٹمنٹس ایک بعد کیسیل میں پلبہ رہے ہیں سب سے پہلے سٹیپ ہوتے ہیں اپائنمنٹ تک لیے آپ نے سب سے پہلے آرینج کرنی ہے آپ کے بعدزڈی کنا چھنک ملمانی میں صحیحہ بادی خرج کرنا کس کے بعد لیکن شلک schauen پہلے اپائنمنٹ تک لے اپنے اپئینمنٹ لیکن練 Term curry ہوجائیں کے علمائمターے fail پردھ بھی اپارے میں گے دعم دھرم دھرetera ہے کرنے چیکی و باز shoot found آپ نے سی کے بعد tilمارے کو کان سچ knew وی ایف ایس میں ٹھیک ہے تو باقی وی ایف ایس کی جو فیس ہوتی ہے وہ اپائنمنٹ لیڈر کے ٹو فیفٹی ہے ٹو ایٹی ہے ڈیفرنٹس ہیں ٹھیک ہے جو وی ایف ایس کو پے کرنے اپائنمنٹ گیٹ کرنی ہے سلوٹ جو بھی ملے ون مند کا ملے ون مند ارلیس ملے جیسی بھی ملے آپ نے سلوٹ لے لینی ہے اس کے بعد سٹیپ بے سٹیپ ڈاکومنٹس ریڈی کرنا ہے سب سے پہلی چیز ڈیزا اپلیکیشن فارم جو کہ آپ نے دھیان سے فیل کرنا ہے اس بھی میں ساری انفرمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیزا اپلیکیشن فارم فیل کیا اس کے بعد دوسرے جو میجر ڈاکومنٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ لاسٹ 3 منت کی چاہیے یو ای کی بات کروں میں یو ای کی باقی اوڈر کنٹریز پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ڈاکومنٹس یہ ہی ہوتے ہیں تھوڑی سی چینج ہوتے ہیں بھی چیک لیس بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تھرڈ ڈاکومنٹس آپ کو آس یہاں کا جو ریزیڈنٹس فیزا ہو ویلیڈ ہو اٹلیس 3 منت سے اوپر ہی ہو چار مانت ہو پانچ مانت ہو چھے مانت ہو ٹھیک ہے اس سے نیچے نہیں ہے نو سی لیٹر آپ کو چاہیے کامپنی سے سٹیپ ہوا ہو کسی کسی ٹائم جا کے وہاں پر بی ایف ایس والے ایکسپٹ نہیں کرتے کہتے ہیں کہ بھئی سٹیپ لگا ہو کیونکہ ایکسر آگے کر لیتے ہیں تو وہ بی ایف ایس میں ایکسپٹ نہیں کرتے کہتے ہیں بھئی یہ سٹیپ نہیں لگا یہ جسٹ آپ نے پرنٹ نکال کے لائے اوریجنال لگے بنک سٹیٹمنٹ چاہیے کلوزنگ بیرنس آپ کا پاندرہ ہزار سے زیادہ ہی ہو پیس ہزار اٹھارہ ہزار او اس سے زیادہ ہی ہو اس سے کام نہیں ہو کیونکہ ایسا کے لئے کافی ہے اس کے بعد آپ کو بہت افصائی ریٹن ٹکٹ چاہیے ریزرویشن چاہیے پیڑنے ہی چاہیے ہوتل بوکنگ بھی ریزرویشن چاہیے پیڑنے ہی چاہیے ٹھیک ہے اور ہیلس انچورنس جو کہ 30.000 یوروز کو کور کر رہی ہو جتنے ڈیز کے لئے آپ کا پلان ہوگا اسی ساتھ ایٹنری چاہیے ڈے بائی ڈے آپ کا پلان ہونا چاہیے کہ آپ نے مالٹا میں کرنا کیا ٹورس ویزے کے لئے جا رہے ہو تو کون کونسی جگہ آپ نے کونی ایکٹیویٹیز کیا کرنی ہے اس کے بعد ایک کور لیٹر میں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ کیا پرپس ہے کہ یہ جا رہے ہیں کتنے ٹائم میں واپس آئیں گے کتنے ٹائم میں آپ کام کر رہے ہیں کون سی کمپنی میں ساری چیزیں وہاں پر کور لیٹر میں آپ نے مینشن کرنا ہے اچھے طریقے سے جو کہ وہ سیٹسفائی ہو جائیں کہ ہاں یار اس کو ویزا واقعی گرانٹ کرنا چاہیے گے یہ سارے ڈاکومنٹس لے گے آپ نے جانا دبائی میں وی ایف ایس کو نیل کر دی ہے شینگن ساری سریٹس کو اور ابودابی میں بھی آپ نے وی ایف ایس کے تھوڑی اپلائی کر دی ہے کمپنی آپ کو انویٹیشن بیج دی ہے تو وہ بھی آپ اٹیج کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے نو پرابلم مالٹا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اگر تو آپ کے ٹرائیول ہسٹری ہے پریویس ویزا وغیرہ ہیں تو وہ بھی آپ نے کوپیز اٹیج کرنی ہے اوریجنل پاسپورٹ آلویڈی آپ کا سیبمنٹ ہوگا شینگن کے لیے اوریجنل پاسپورٹ جاتا ہے ٹھیک ہے ویڈیس 15 ڈیس تو 20 ڈیس میں آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا یا پھر ویزا گرانٹ ہوگا یا پھر آپ کو ریفیزر لیٹر مل جائے گا آئی ہوپ آپ لوگوں کے لیے چھوٹی سی ویڈیو بہت زیادہ انفرمنٹ ہوگی سو میرے یوٹیوب چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بولیں سو ملتے ہیں نیو گلوگ میں ہم پڑا دوسرے